مرحوم جعفر علی دباوالا ان کے فیملی کے تمام مرحومین محمد علی حسین محمد اور ان کے فیملی کے تمام مرحومین سکینہ سہزاد مرچانٹ فاطمہ بھائی رمضان علی دباوالا فیملی سوناوالا فیملی پنجوانی فیملی کے تمام مرحومین کو پڑھ کر بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین نعمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولا الضالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجم الہی بحق زہرہ وابیہ وبعالی ابن میرے اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کا عجل و ثواب ان تمام مرہومین کی ارواح کو نصیب فرما اور ان کے جنت میں درجات کو بلند فرما اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجم لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیب اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ 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 لیس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر ریاح برحمته ووتد بالسخور ميدان ارضه جلت وعظمت السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وشفع المذنبین ورحمة للعالمین وخاتم النبيین مولانا مولا يثقلن جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہم سلی علی محمد و المحمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی عدائهم وغاس بحقوقهم ومنکر فضائلہ مجمعین إلى قیام يوم الدین اعزان محترم اماری گفتگو چل رہی ہے اس اشرے محرم اجری سن چودہ سو تہتالیس کی پہلے اشرے میں آپ مسلسل مجالی سے ازاز سن رہے ہیں ازاداری برپا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام حضرات کی ازاداری کو قبول فرمائے اور اس کا عجر و ثواب اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے ماہ محرم کی پانچویں تاریخ آن پہنچی اور ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو کلمات ہے جو خطوط ہے امام علیہ السلام نے اس نے کیا بیان فرمایا اور اور امام علیہ السلام کے ان تمام چیزوں سے ہم کیا نصیحتیں حاصل کریں امام نے کیوں قیام فرمایا اس کی کیا وجہ تھی پہلا حصہ ہمارا فضائل اہل بیت کے بارے میں آج کی حدیث آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے جس میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لَوْ أَنَّ عَبْدًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَمَلِ سَبْعِينَ نَبِيًّا مَا قَبِلَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهِ حَتَّى يَلْقَاهُ بِوْلَایَتِ وَوْلَایَتِ اَهْلِ بَيْتِي کشف الغمہ میں یہ حدیث موجود ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر بندہ قیامت میں اس حالت میں آئے کہ اس کے پاس ستر نبیوں کے آعمال موجود ہو یعنی سیونٹی سیونزیرو سیونٹی انبیاء جو ہے اتنے آمال اس کے نام آمال میں ہو ایک نبی کے آمال جس میں مستحبات بھی ہے واجبات بھی ہے دوسرے خیر و خیرات بھی ہے اور کئی عبادتیں ان کے اندر شامل ہیں لیکن اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں پیارے رسول کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچے قیامت میں اس حالت میں اللہ کے سامنے آئے کہ اس کے آمال اس کے نام آمال میں سیونٹی انبیاء کے آمال موجود ہو تب بھی اللہ اس کے آمال کو قبول نہیں کرے گا کس کے آمال کو قبول نہیں کرے گا سب کے آمال کو قبول نہیں کرے گا نہیں کس کے آمال کو قبول کرے گا آگے ارشاد ہوا حتی یلقاہ بی ولایتی و ولایت اہل بیتی اسی کے آمال قبول کیے جائیں گے جس کے پاس میری ولایت پیارے نبی فرما رہے ہیں میری ولایت اور میرے اہل بیت کی ولایت رکھتا ہوگا اس بات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ولایت اہل بیت ولایت رسول ولایت علی وہ اہم چیز ہے وہ اہم پارس ہے کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی آمال کو قبول فرماتا ہے اگر نو نبی جن کی عمر دو ہزار سال سے زیادہ اگر اتنی عمر رکھتا ہو مکہ مدینہ اور جہاں بھی کہے وہاں پر عبادت انجام دی ہو تب بھی ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں کی جاتی کہ جس کے پاس علی علیہ السلام کی ولایت نہ ہوں واقع ہم خوش نصیب ہیں اور تمام افراد خوش نصیب ہیں کہ جس کے دلوں کے اندر ولایت علی علیہ السلام ہیں وہ لوگ جس کے پاس امام علی علیہ السلام کی ولایت بھی ہے اور ان کے جو اولاد معصومین علیہ السلام ہیں ان کے بھی ولایت دل میں رکھتے ہے اگر یہ ہے تو واقعا اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے سلوات محمد وعال محمد اللہ صلی علیہ محمد وعال محمد وعج الفرج اعزار محترم ہمارا دوسرا عصہ تھا کہ پیارے نبی نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حسین منی وعنا من الحسین حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے یعنی اگر انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اگر امام حسین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس پیارے نبی کی حدیث کی روشنی میں اللہ اسے محبت نہیں کرتا ہے اہل بیت تعالی علیہ السلام سے محبت اللہ کی محبت قرار دی گئی ہے ان سے دشمنی اللہ سے دشمن اور وہ اللہ کا دشمن ہیں بعض حضرات یہ کہتے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ہم امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے محبت حسین ہے لیکن محبت حسین کے ساتھ جو ان کے دشمن ہیں ان سے بھی محبت ہے محبت علی ہے علی کو امام یا خلیفہ مانتے ہیں لیکن علی علیہ السلام کا جو حق ہے امام نہیں مانتے جو حق ہے بلا فصل خلیفہ ماننے کا ویسا نہیں مانتے تو کیا یہ محبت کہلائے گی واقعا جب کوئی محبت کرتا ہے کسی سے تو پھر وہ محبت جس سے کر رہا ہے اس کا جو بھی دشمن ہو جو اس کا قاتل ہو جو اس سے پریشان کرنے والا ہو جو اس کا بغض رکھنے والا ہو جو ان کو ان کے درجے سے ہٹانے والا ہو جو ان کے گھر کے اوپر ظلم کرنے والا ہو وہ تمام کے ساتھ وہ دشمنی رکھے گا کیا کوئی شخص امام علی 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 سلام سے محبت رکھتا ہو کیا اس سے محبت رکھ سکتا ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرہ کے گھر پر آ کر آگ کو جلایا ہو نہیں کر سکتا کیونکہ علی سے محبت کر رہا ہے اور علی کی بیوی کے ساتھ جو بد سلوکی کرے جو ظلم کرے کیا اس سے محبت ہو سکتی ہے اگر کوئی امام علی علی سلام سے محبت کر رہا ہو لیکن کوئی یہ دعویٰ کرے کہ محبت کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ بھی محبت کر رہے ہیں لیکن دوسرے وہ ہے جو جناب فاطمہ زہرہ کو اتنی عذیت دی کہ جلتا ہوا دروازہ ان کے اوپر گرایا پہلو شکستہ ہو گیا اور جناب محسن شہید ہو گئے کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم علی سے محبت کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان سے محبت کر رہے ہیں جنہوں نے جناب فاطمہ کے پسلیا توڑی ہے جنہوں نے فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا ہے یہ کیسی محبت ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے ایزان محترم اگر واقعا محبت علی محبت حسین محبت اہل بیت ہے تو ان کے دشمن جو ہیں ان دشمنوں سے بھی دشمنی کرنا پڑے گی سب سے پہلے اسلام کی تعلیم کیا ہے لا الہ الا اللہ پیغمبر اسلام نے یہی تو نعرہ بلند کیا تھا جب مکہ میں اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تم کہو لا الہ الا اللہ مفلح تم لوگ فلاح پا جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے تو عزیز آن محترم انسان کامیاب کب ہوگا سبحانو تعالی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسروں کو بھی مان رہے ہیں جیسے کہ جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مکہ ہمیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم آپ مانو تو ایک کو مانو وہ ہمارے لئے تکلیف ہے ایزا نے محترم اسی طریقے سے اگر ہم علی سے محبت کر رہے ہیں اگر واقعا امام حسین علیہ سلام سے محبت کر رہے ہیں اگر واقعا رسول خدا کی بیٹی سے محبت کر رہے ہیں اگر واقعا امام حسن سے محبت کر رہے ہیں اگر واقعا وقت امام امام زمانہ سے محبت کر رہے ہیں اگر واقعا ہم چودہ معصومین علیہ سلام سے محبت کر رہے ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں جو جو بھی آیا تھا ان کا انکار کرنا پڑے گا جب تک ان کے انکار نہ ہو ان کی دل کے اندر دل سے دشمنی نہ ہو تب تک دوسرا دعویٰ کرنا وہ سب بیکار ہے یعنی امام علی 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 سلام سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن وہ جو امام علی 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 سلام کا حق کو گزب کیا ان سے دوستی بھی ہے انا ممکن ہے جو جناب فاطمہ زہرہ سے محبت بھی کرتے ہیں کہ رسول خدا کی بیٹی ہے لیکن ان لوگوں سے بھی نفرت کرنی پڑے گی جنہوں نے جناب فاطمہ زہرہ کو عذیت پہنچائی جن سے آخری وقت تک جناب سیدہ نے کلام نہ کیا جن کے لیے جناب سیدہ نے کہا کہ یہ لوگ میرے دفن میں نہ آئے تدفین میں حاضر نہ ہو تو ان سے نفرت کرنا پڑے گی وہ کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو بے شک امام حسن سے محبت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دغا کیا امام حسن علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی زہر دلوانے کی کوشش کی ان سے نفرت کرنی پڑے گی واضح ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہر ایک انسان جو عاقل ہے اس فورمولی کو مانتا ہے اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے جو جو بھی دشمن ہے ان سے آپ کو نفرت کرنا پڑے گی اگر کوئی کہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور نعوذ باللہ کوئی کہے کہ ہم یزید ملعون سے بھی محبت کرتے ہیں وہ بھی خلیفہ تھا یہ بھی فردند رسول تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص قاتل ہو اللہ کے پیارے نواسے کا جو شخص ان کے اہل حرم کو تکلیف اور عذیت پہنچائی ہو جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام ان کے حساب کو ایک دن میں شہید کر دیا گیا ہو اور وہ اتنا بڑا قاتل ہونے کے باوجود اس کی دوستی دلوں میں کیسے ممکن ہے اگر امام حسین علیہ السلام سے محبت کر رہے ہے تو ان تمام قاتلوں سے یہ تمام اسیر کرنے والوں سے یہ تمام جو ابن زیاد ہو عمر سعاد ہو یا ان کے لشکر میں جو جو ہو وہ تمام لعنت کے حقدار ہے ان تمام سے نفرت کرنا پڑے گی رات کے زمانے میں واقعا لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا ظالم یزید اسی کی طرف داری کرے جا رہے ہیں اسی کی طرف سے وقالت کرے جا رہے ہیں آخر کیوں وہ اس بنا پر وقالت کر رہے ہیں یہ لوگ بغزے اہل بیت میں کر رہے ہیں ظاہر میں لوگوں کو لبھانے کے لئے ہم بھی تو محبت کرتے ہیں حسین سے عزیزان محترم یہ محبت نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دھکا دے رہے ہیں اپنے کو دھکا دے رہے ہیں اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ قبر کے اندر اپنے عذاب کے لئے اپنا ساز و سامان جمع کر رہے ہیں قیامت کے روز جب اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کے خدمت میں جب عیسے مسلمان پہنچیں گے کہ جو یزید ملعون کی تعریف کیے جا رہے ہیں اس کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں پیارے نبی فرمائیں کہ آخر تم نے میرے نواسے کو میرے فرزن کو کیوں شہید کیا ہم نے تو شہید نہیں کیا اگر تم نے شہید نہیں کیا تو جو لوگ قاتلین تھے ان قاتلین سے محبت تم نے کیوں کی چاند کے پاس کوئی جواب ہوگا کیا وہ لوگ چہرہ دکھانے کے قابل ہوں گے جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے محبت کرتے ہیں اعیز علیہ محترم امام حسین علیہ سلام سے محبت ایمان ہے اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو وہ در حسین پر ملے گی امام حسین علیہ سلام کے دروازے کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہدایت نہیں ملے گی علی سے لے کر امام زمانہ تک یہ جو سلسلہ ہے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے تیک کیا گیا ہے ان کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے تو ہدایت ملے گی دیکھیں امام حسین مکمل نمون ہدایت ہے ایک مردہ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور انہی کے قریب ابن کعب نام کا ایک شخص وہ بیٹھا ہوا تھا پیارے رسول سے گفتگو ہو رہی تھی اتنے میں آقا امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے گھر میں داخل ہوئے تو فوراں پیارے رسول نے فرمایا مرحبا بک یا زین السماوات والارض آئیے آئیے ویلکم خوش آمدید آپ تو آسمان اور زمین کی زینت ہے کون کہہ رہا ہے صادق و امین جو دنیا میں سب سے زیادہ سچا ہے وہ نبی کہہ رہا ہے کسے کہہ رہا ہے ایک چھوٹے بچے کو کہہ رہا ہے کیا فرمایا مرحبا بک یا زین السماوات والارض آسمان اور زمین کی زینت خوش آمدید جب یہ جملے قاب ابن عبیع ابن قاب نے سنے تو تعجب سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے پیارے رسول کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین اور آسمان کا زین ہو سکتا ہے کیا زمین اور آسمان کے لئے زینت بن سکتا ہے جب یہ باتیں سنی تو پیارے رسول نے فرمایا ان الحسین ابن علی کیا حسین ابن علی جو یہ میرا فردد جن کے لئے میں نے کہا یا زین سماوات اول ارض یہ کون ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ زمین سے زیادہ آسمان میں بڑے ہیں اکبر فی الارض زمین سے زیادہ مہان اور بزرگ آسمان میں ہیں کیا تمہیں معلوم ہے یہ حسین کون ہے اِنَّهُ لَمَّ مَكْتُوب عَرْش کی دائی طرف لکھا ہوا ہے وَإِنَّهُ لَمَّ مَكْتُوب عَلَى الْيَمِينِ الْعَرْش پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ارش کے دہنی طرف لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے دہنی طرف یہ لکھا ہوا ہے بے شک امام حسین علیہ السلام یہ چراغ ہدایت ہے یعنی جب اندھیرہ محسوس کرو جب چاروں طرف سے ظلمات محسوس کرو جب تمہیں لگے کہ گمراہی طرف نہیں معلوم حق کا ہے اور باطل کا ہے تو اس جگہ پر اِنَّا حسین مصباح الْحُدَى کہ بے شک ذات امام حسین علیہ السلام یہ چراغ ہے اس چراغ کے تلے آ جانا چراغ کے نیچے آ جانا تو تمہیں ہدایت مل جائے گی اگر حسین کے ساتھ رہو گے تو یہ تمہارے لئے ہدایت ہے وَسَفِينَتُ النَّجَا اور جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کون ہے سفینہ نجات ہے تو یہاں پر ایک سوال اُڑتا ہے کیا امام حسین علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ائمہ سفینہ النجات نہیں ہے کیا دوسرے ائمہ مصباح الحدہ نہیں ہے بے شک ہر امام مصباح الحدہ ہے پہلے امام امام علی علیہ السلام سے لے کر آخری امام امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام تک ہر امام مصباح الحدہ ہے ہدایت کی چراغ ہے ہر امام صفینہ نجات ہے تو آخر کیوں اس امام کے لئے نبی نے فرمایا ایزان مہترم ایک مثال آپ کے خدمت میں پیش کروں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ دور امام حسین علیہ السلام کا وہ دور تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے نام اہل بہت کو مٹایا جا رہا تھا جو دین کے اصول میں سے ہے امام علی امام حسن امام حسین تا امام زمانہ یہ دین کے فنڈام منٹل ہے اس فنڈام منٹل کو دلوں سے ختم کیا جا رہا تھا لوگ کشم کشم میں تھے اتنی برائیہ بڑھ گئی تھی کہ امام حسین فرماتے ہے جو سنت رسول ہے اس کو ختم کر دیا جا رہا تھا جو بدعت تھی وہ ظاہر کی جا رہی تھی سنت کیا تھی کہ اہل بیت تار علی مسلم سے محبت کی جائے ان کی بات مانی جائے ان کی ہر قول کو دل سے لگایا جائے لیکن اس زمانے کے اندر یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ حسین کا نام مر جائے حسین کا ہی نہیں بلکہ تو معاویہ یہ چاہ رہا تھا کہ ازان میں سے جو نبی کا نام ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کے دل کے اندر یہ حسرت تھی کہ کیوں میرے باپ داداؤ کا نام ازان میں نہیں آرہا ہے کیوں ان کے باپ داداؤں کا نام ازان میں آرہ آرہ ہے تو وہ مٹانے کے چکر میں تھا لیکن اللہ سبحان و تعالی اس دین کی حفاظت کی ذمہ دار لی ہے تو امام حسین علیہ السلام جب ایسے ماہون کے اندر لوگوں کے دل و دماغ میں سے امام کا نام ختم کیا جا رہا ہے تو نبی نے یہی فرمایا تھا لوگ سادہ دماغ کے ہوتے ہیں نہیں معلوم کہاں پر ہدایت ہے کہاں پر ہدایت نہیں ہے تو نبی نے فرما دیا کہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ جب ایسا اندھیرہ آ جائے چاروں طرف بیدتیں فیلنے لگے چاروں طرف نبی کی باتیں مٹائی جا رہی ہو تو دیکھنا کہ ہدایت حاصل کرنا ہے تو حسین کے دروازے پر جانا ہدایت حسین علیہ السلام کے دروازے پر ملے گی اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی حسین نجات کی کشتی ہے آٹھوے آقا امام علی ابن موسیر رضا علی السلام ارشاد فرما رہے ہیں ہم سب نجات کی کشتیا ہیں یعنی امام حسین کے لئے نبی نے فرمایا آٹھوے امام فرما رہے ایسا نہیں کہ فقط امام حسین علی سلام ہے جو بھی اس پر سوار ہو گیا جو بھی ان کی باتوں کو مانے گا بے شک وہ کامیاب ہو جائے گا بے شک اس کو جو ہے نجات مل جائے گی لیکن امام نے فرمایا ہم سب سفینے نجات ہے لیکن ہماری جو سفینے نجات ہے ہم کشتے نجات ہے اس میں اور جو امام حسین علیہ السلام کشتے نجات ہے اس میں فرق ہے کیا فرق ہے کہا کہ بے شک حسین علیہ السلام کا سفینہ یہ اوسع بھی ہے اور اوسع بھی ہے یعنی کہ بہت چوڑا بھی ہے و اثر اور جلدی مقصد تک پہنچانے والا بھی ہے امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں اگر کوئی آگیا آنسو بہا لیا پشیمان ہو کر آگیا اگر کوئی دل سے توبہ کر لیا تو واقعا امام حسین علیہ السلام کے در سے آنے چاہے دنیا کی پریشانی ہو چاہے آخرت کی ہو بس شرط یہ ہے کہ ایمان اس کے پاس ہونا چاہیے اگر ایمان ہے تو وہ کامیاب ہی کامیاب ہے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر کامیاب ہی نہیں ملے گی ہا زاداروں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا اتنا مرتبہ اس کے آج پانچویں محرم کی شبہ گئی جو مقصوص جناب حبیب ابن مظاہر سے ہے ہا زاداروں جناب حبیب ابن مظاہر کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے کوفہ کے اندر ایک بہترین بزرگ ناموں میں جناب حبیب ابن مظاہر کا نام تھا ابن زیاد کی طرف سے دھمکیا دی گئی ابن زیاد کی طرف سے جو امام حسین سے محبت کرنے والے تھے حقیق محبت کرنے والے تھے لوگوں قتل کر دیا گیا لیکن کبھی بھی جناب حبیب نے مظاہر اپنے کو امام حسین کی محبت سے جدہ نہ کیا جناب حبیب نے مظاہر اور امام حسین علیہ السلام دوست تھے بچپنے کے دوست تھے ایک مرتبہ جب کربلا کے میدان میں قافلے در قافلے آنے لگے دشمنوں کے جب قافلے آتے تھے تو جناب زینب کا دل بیٹھ جاتا تھا جناب زینب حیران و پریشان ہو جاتی تھی کس کا آیا قافلہ خلی ملعون کا آیا یہ کون آیا شمر ملعون کا آیا ہا زہداروں ایک قافلہ جب ہزاروں کے لشکر کے ساتھ آتا تھا اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ آتا تھا ارے دل ہل جاتا تھا ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی بھئیہ کیا ان دشمنوں کے ساتھ اتنے لوگ آ رہے ہیں کیا تمہارا کوئی نہیں کہ جو تمہارے ساتھ یہ تمہارا ساتھ دینے کے لئے کوئی آئے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھانے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیح حبیب ابن مظاہر کی طرف جناب حبیب نے مظاہر کو خط لکھتے ہے جب خط مکمل ہو گیا تب جناب زین پوچھتی ہے بھئی کیا لکھا لکھا تھا اس کے اندر پڑھا کہ سنایا گیا کہا کہ اے بھئی ایک جملہ میری طرف سے اس میں اضافہ کر لو کہ بہن کیا لکھنا چاہتی ہو کہا آنا چاہتے ہو تو جلدی آجاؤ ارے ہم کربلا کے میدان میں گھر گئے ہیں ہا شہزادی ارے جناب حبیب کوئی جملہ لکھوا رہی ہے کتنی پریشان حال ہوگی بس یہ خد قاسل لے کر پہنچا حبیب نے مظاہر کے دروازے پر دقل باب کیا جیسے دقل برید الحسین میں حسین کا قاسد ہو جلدی سے نام حسین سنا تڑپ گئے جناب حبیب کا خیریت تو ہے کہا یہ نام آیا ہے یہ خط لے کر آیا ہوں جیسے ہی خط لکھا خط دیکھا دیکھا آنکھوں سے لگایا سینے سے لگایا پیشانی پر لگایا ارے خط کھول کے دیکھتے ہے ایک مرتبہ جناب حبیب پریشان ہو جاتے ہے تحریر کو چوما آنکھوں سے لگایا ارے ان کی اہلیہ نے پوچھا آخر کیا لکھا اس کے اندر میرے آقا نے کیا لکھا ہے ہا ازادار جناب حبیب امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ ان کی کوفہ کے حالات اتنے خراب تھے کہ زن و شہر کے درمیان کسی کو ایک دوسرے بھروسہ نہیں تھا ایک مرتبہ تمام ماجرہ بیان کیا حسین لے بلایا ہے اب جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک مرتبہ حبیب کے زوجان نے کہا اے حبیب تم یہ کیا کہہ رہے ہو ارے فرزند رسول بلا رہا ہے کہ کہ مجھے تیری فکر ہے کہ کہ میری فکر نہ کرو میں خاق فاق کے میں زندہ رہل ہوں گی لیکن حبیب تم امام کی نسرت کے لئے جاؤ ہا ازادر جناب حبیب وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے غلام کو ارے گھوڑا دیا کہ جاؤ ارے پہنچتے ہیں بہت دیر ہو گئی ایک مرتبہ غلام ایک مرتبہ دیکھ اگر غلام گھوڑے سے کچھ کہہ رہا ہے گھوڑے کے آنکھ میں آسو آرہے ہے گھوڑا کہہ رہا ہے کہ اے میرے سردار کے میرے آقا کے گھوڑے اگر جو حسین کی مدد کے لئے اگر آقا نہیں آئے ارے یہ غلام حاضر ہے مولا کی مدد کے لئے جناب حبیب نے یہ سن لیا کہا کہا ارے یہ کیا انجام ہے یہ کتنی بے وسیع مولا حسین پر ارے غلام بھی آمادہ ہیں ہا زادر جناب حبیب روانہ ہوئے کبھی جناب حبیب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں کبھی ان کا غلام بیٹھتا اور حبیب دورتے ہیں ہا زادر ارے جب پہن پہنچنے کا وقت آیا جناب حبیب نے مظاہر پہنچ جاتے ہیں ارے پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ خیام حسین کے اندر خوشی ظاہر ہوئی امام حسین علیہ السلام ارے کہا میرے بچپن کا دوست آیا ہے ہا زادارو وہ موقع بھی آ گیا ایک مرتبہ میدان جنگ میں ارے ایک دشمن نے بد سلوکی کی امام حسین سے فرمایا اے حسین تو نماز پڑھنا چاہتے ہو ارے اگر تواری نماز اگر قبول ہو تو پڑھ لو اتنے میں جناب حبیب نے مظاہر آگے بڑے اے شرابی تو نماز پڑھے تیرے نماز قبول ہو فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہو یہ کیسی بات ہے امام سے اجازت میدان میں گئے ارے میدان میں لڑتے لڑتے ایک مرتبہ وہ بھی آ گیا جناب حبیب زمین پر تشریف لائے آواز دیا قام میری مدد کو آو آز آد آر امام حسین پہنچتے گریہ کرتے حبیب تم وہ تھے کہ پری رات عبادتوں میں گزارا کرتے تھے حبیب تم اریک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے لاشا خیام حسین میں پہنچا و حبیبہ و شہیدہ و مظلومہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا وَيَّمُن قَلِبِ يَنْقَلِبُونَ الٰہِ بِحق زہرہ وَابِهَا وَبَعْلِهَا بنی میرے اللہ اس مقتصم قبول فرما اے میرے اللہ محمد وعال محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی محبان مرہومین کے لئے مجلس کی گئی میرے اللہ اس مجلس کا سواب ان تمام مرہومین کو عنایت فرما اے خدا ہمیں سچے مولا حسین کے چاہنے والے اور پیروکاروں میں شمار فرما ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے میرے اللہ محمد وعال محمد کے صدقے میں وقت امام امام زمان حضرت مہد اجل اللہ فرد وشریف کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکہ انت السمی والعلیم اللہ صلی علی محمد وعال محمد اکمت صلی الحمد اتیمت صلی توحیق تلال فرما کر مرہوم جعفر علی دبا والا اور ان کے فیملی مرہوم یاسمین بٹ والا اور ان کے مرہوم فیملی محمد علی حسین محمد اور ان کے مرہوم فیملی